اسلام علیکم ورحمت اللہ خوش قسمت ہے اور مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوگا اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے رمضان المبارک ختم ہونے جا رہا ہے اور اب آگے انشاءاللہ ہم عید کی خوشی کو دیکھیں گے تو رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کام بتایا ہے ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے جس کو صدقہ الفطر کہا جاتا ہے صدقہ الفطر رمضان کی جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے عید سے پہلے صدقہ الفطر ہمیں دینا ہے اس کی جتنی مقدار مقرل کی جائے بہت سی تنظیمیں اور بہت سے اصلاحی ادارے دعوتی ادارے وہ اشائیہ پیش کریں گے کہ کتنا صدقہ الفطر دیا جائے تو صدقہ الفطر جتنا بھی ہوگا صدقہ الفطر ہمیں ادا کرنا چاہیے دوسرا کام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم خوشی کے دن اللہ کے نبی سے کیا کرنا ثابت ہے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ شکر عید کی نماز پڑھ کے ادا کیا جا سکتا ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جو عورتیں جن کو ایام مخصوصہ میں مبتلا ہو جائیں وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں شریک ہوں عیدگاہ میں جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں تیسرا کام جو سب سے ضروری اور سب سے اہم ہے کہ عید کی ان خوشیوں میں دیکھیں اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے اللہ نے بن کہے ساری چیزیں ہمیں عطا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو متوسط گھروں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے اپنی عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جن کے گھر میں چولا تک نہیں جلتا ہماری ایسی عید کی خوشی کا کیا فائدہ ہے کہ ہم عید کی خوشیوں میں مصروف ہو جائیں اور ہمارے ساتھ فارے گھر میں چولا نہ جلتا ہو ہمارا کلیک بھوکا سو گیا ہو یا ہمارے کلیک کے بچوں نے یا ہمارے کلیک نے کپڑے نہ پہنے ہو اس طرح کے تمام معاملات کو اپنی نظر میں رکھیں مد نظر رکھیں عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو لوگ مجبور ہیں مقہور ہیں پریشان ہیں ضرور کرتے ہیں اس چیز کو ان لوگوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں اللہ کے نبی کا یہ طریقہ اکار تھا اللہ کے نبی غریبوں کو مجبور لوگوں کو پریشان لوگوں کو عید کی خوشیوں میں ساتھ شامل کیا کرتے تھے یتیموں کو ساتھ شامل کریں بیواؤں کو ساتھ شامل کریں اپنے مال میں سے اپنی خوشیوں میں سے تھوڑی سی خوشیاں ان کے ساتھ بانٹ کر دیکھیں ہماری زندگی میں کوئی عبادت میں کہتا ہوں کوئی عبادت اس طرح کا لذت اور اس طرح کا سکون نہیں دے سکتی جو یہ صدقہ و خیرات دیتا ہے ان لوگوں پر خرچ کرنا جو لوگ واقعاً مستحق لوگ ہیں تو اللہ ہمیں مبارک کرے اس دن میں ہمیں اور خوشیاں عطا کرے اور عید سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرے والسلام علیکم ورحمت اللہ